ارکان اسلام کی بحث ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراں بعد اقامت الصلاة و عطاو الزکاة لیکن یہاں بحث ہو رہی ہے نیکی کی نیکی کی حقیقت کیا ہے اس میں وہ ہمدردی کا مادہ وہ پہلے ہے اور نماز اور زکاة بات میں اور ان دونوں چیزوں پر غور کیجئے تو ایک عجیب جو ہے اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے جو دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں نیکی کی بحث میں ایک ایمان اور ایک خرچ کر سکنا ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا میں اپنے مال کو خرچ کر سکنا اب ان دونوں کے لیے گویا کہ دو سطون گاڑ دیے گئے ہیں ہمارے دین کے نظام میں ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے دن میں پانچ مرتبہ اپنے مصروفیات سے نکلو صبح کی نیند بڑی سوہانی ہوتی ہے اسے توڑ کر اٹھو اور اٹھو اللہ کے حضور میں حاضر ہو کھڑے ہو جاؤ وضو کرو کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو اللہ سے اپنا عہد جو ہے تازہ کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ استوار کرو تازہ کرو بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیئے دھنلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبیں تازہ کریں لوہ کہتے ہیں تختی کو جیسے تختی ہوتی تھے ہم لکھتے تھے پھر تازہ کرتے تھے اسے اس کے اوپر پھر دوبارہ گاچنی سے اس کو دوبارہ جو ہے تاکہ اس پر لکھا جا سکے تو یہ لوہ جبیں جو ہے یہ ہماری اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے انہا نفس الا مارا تم بسو اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہیں جو نقوش ہیں انہیں کمزور کر دیا دنلا دیا ہے تو نماز ایک ستون ہے اور یہ جان دیجئے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی تنظیم اس کی آرگنائزیشن کے لیے یہ یوں سمجھ یہ رکن رکیم ہے یہ عمود ہے یہ سب سے بڑا جو ہے بنیاد ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک فرد ہے مسلمان اس کی زندگی بھی اگر وہ نمازی ہے اور نماز کا حق ادا کرتا ہے اس کی زندگی گویا کہ نماز کے گرد گھومتی ہے اس کا سارا نظام الاوقات جو ہے نماز کے حوالے سے تیہ ہوگا فلاں کام کرنا اچھا پھر اثر کی نماز کے بعد وہ کوئی ایسی اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں اثر کی جماعت جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے مغرب کے بعد اس کا سارا معاملہ چلے گا اس کا روٹین جو ہے اسی کے گرد گھومے گا یہ گویا کہ کھونٹا ہے جس کے گرد اس کے معاملات زندگی جو ہے اس کی چکی جو ہے وہ چل نہیں ہے اسی طریقے سے معاشرہ اب پانچ مرتبہ دن میں مسلمان مسجد میں جمع ہو رہے ہیں ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک دفعہ ہفتے میں جو ہے بڑی آبادی کے لوگ جو ہیں مسجد جامعے میں جمع ہو گئے ہیں یہ اسلامی معاشرہ کی ایک تنظیم ہے سال میں دو مرتبہ جو ہے آبادی سے باہر کسی بڑے کھلے میدان میں لوگ جلے گئے ہیں عیدین کے لیے اور سال میں ایک مرتبہ جو ہے پوری دنیا سے کشان کشان کہاں کہاں سے گورے بھی اور کالے بھی اور پیلے بھی مسلمان کہاں کہاں سے چلے آ رہے ہیں ہر مسلک ہر فقہ کے ماننے والے یہ ایک تنظیم ہے جو نماز کے گرد اور حج کے گرد ہو رہی ہے اور یہ نماز جو ہے در حقیقت بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس لیے کہ ہمارے معمولات جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں وہ بڑا پیارا شعر اقبال کا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق آفاق میں گم ہو جانا میرا یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کرنا وہاں جانا وہاں سے وہاں جانا وہاں سے وہاں جانا ایک چکر ہے ایک روٹین ہے انسان گم ہو گیا کہاں خدا کا خیال کہاں آخرت کا خیال آئے گئی نہیں گم ہو گئے اور ایک وہ ہے جو گویا کہ دنیا میں رہتا ہے بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں دنیا میں رہو دنیا میں گم نہ ہو جاؤ بلکہ دنیا تمہارے اندر آ جائے تمہارے قابو میں آ جائے تمہارے تابع ہو جائے تمہارے سارے معمولات تمہارے اپنے فیصلے کے ہیں تمہاری خود ہی تابع ہو جائے